خالستان کے قیام کے لیے لندن میں ریفرینڈم ووٹنگ ختم سے اکرانماؤں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً تیس ہزار افراد نے ریفرینڈم میں حصہ لیا انجیو نے اس کے نمائندے مرتضی علی شاہ کے ریپورٹ دیکھیا جسس نامی تنظیم نے برطانیہ میں ایک نئی سیاسی تاریخ رکم کی ہے سکھ ریفرینڈم کے لیے تیس اکٹوبر کو تقریباً تیس ہزار سے زائد سکھ جمع ہوئے اور انہوں نے ریفرینڈم میں حصہ لیا ٹوٹل جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تو بہت میسیب رہا لیکن اس کے جو ریزلٹس کب سامنے آئیں گے اور نیکس کے پروسس انوالڈ جڑا آج کتھکتوبر تو ایتھے شروع ہے لندن دے ویچ رفرینڈم اے ایدہ پول پولنگ سٹیشن سیگا سو اگلے تی دنہ دے ویچ پورے یوکے دے ویچ پورے یوکے دے ویچ پولنگ سٹیشن بڑن گئے اور او دے ویچ اس دیاں ووٹاں جڑیاں پہن گیا سو اے فیزز دے ویچ ہوئے گا اور یوکے تو بعد یورپ دے ویچ پھر سویڈزر لینڈ آسٹریلیا اور نارتھ امریکہ جائے گا اور جو دو کولیکٹیوی ختم ہوئے گا اس دی جڑی یہاں ووٹاں کٹھیاں کر کے او دا رزلٹ جیڑا پنجاب رفرینڈم کمیشن ہے وہ سامنے لے کے آئے گا اس میں تو بہت بڑا ایک ایفرٹ اور ریسورس گیا ہوگا تو اب کتنے لوگ ہیں جو یہ ساری پوری کمپین چلا رہے ہیں جو خالستان رفرینڈم ہو رہا ہے اس کا ultimate objective کیا ہے اور جو یہ سارے فیزز جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا نیکس کیا فیزز اسی جڑی خالستان رفرینڈم دی آج شروعات کی تھی ہے لندن تو دسیز اباوٹیکلیم جڑا کہ اسی یونائیٹی نیشنز اگلے سال جو دو کمپلیٹ ہوئے گا وہ لے کے جاوانگے اور دن یونائیٹی نیشنز نو اور ویسٹرن ورلڈ نو فورس کرانگے کہ انڈیا جڑا کے اپنے آپ نو مکھوٹا اس نے پایا ہویا ہے کہ آم دا بگس ڈیموکر ایسی بھی اصر تو وڈی ہے نہیں تو پھر تسی حق دیو ووٹنا دا تسی ہر سال ووٹ کران دیو ہر پنجویں سال سکھ کو امنو حق ہونا چاہیدہ ہے کہ they want to stay with the indian association or not